خاریاں سمڈیال موٹر وے پروجیکٹ پر تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے نیشنل ہائیوے اوثارٹی نے انتر کلومیٹر طویل خاریاں سمڈیال موٹر وے پر تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا ہے یہ پروجیکٹ لاہور شیالکورٹ موٹر وے ایم الیون کا توسیئی منصوبہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرس مارک ڈیجیٹل اور میں ہوں رمیز شکت ناظرین تقریباً بیالی سرب لاغت کا زمینی کام جیٹی روڈ خاریاں کے قریب جنگشن پوائنٹ پر شروع کر دیا گیا ہے جبکہ اسے قبل کنٹریکٹر نے مشینری سائٹ پر پہنچا دی ہے اور سائٹ آفیس کا قیام بھی عمل میں لائے جا چکا ہے نیشنل ہائیوے اوثارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر احمد بلال کی قیادت میں ٹیم نے کام کا آغاز کر دیا ہے نامور انگریزی اخبار کی ریپورٹ کے مطابق نیشنل ہائیوے اوثارٹی نے منصوبے کی زمین کا قبضہ حاصل کر لیا ہے اور ابتدائی طور پر متعلقہ زمین کو درختوں کی کٹائی اور جو دیگر رکاوٹیں اس روٹ میں آتی ہیں ان سے کلیر کروایا جا رہا ہے جبکہ دوسرے مرحلے میں زمین کی تیاری جس میں برائی اور کھدائی وغیرہ شامل ہے وہ کی جائے گی ریپورٹ کے مطابق مذکورہ پروجیکٹ کے حقیقی ڈیزائن میں موٹروے چھے لین پر مشتمل تھا جسے تحال چار لین تک محدود کیا گیا ہے جبکہ موٹروے مرکزی پروجیکٹ جو ہے وہ ساٹھ کلومیٹر طویل ہے جس کو چار لین پر مشتمل نو کلومیٹر لنک روڈ کے ذریعے اس کو ایکسٹینشن دی جائے گی یعنی جو ساٹھ کلومیٹر جو مین روٹ ہے جو خاریاں سے سمڈیال تک بنایا جائے گا اس کے علاوہ جو اس موٹروے کو کنیکٹ کرنے کے لیے یعنی جیٹی روڈ سے چونکہ اس کی کنیکٹیوٹی ضروری ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ نو کلومیٹر طویل لنک روڈ بنایا جائے گا وہ بھی چار لین پر مشتمل ہوگا یہ جو لنک روڈ بنایا جائے گا یہ جس پوائنٹ پر جیٹی روڈ سے کنیکٹ کرے گا اس پوائنٹ کو کہتے ہیں بسم اللہ چوک اور یہ بسم اللہ چوک پر یعنی بسم اللہ چوک کھاریاں کے مقام پر واقع ایک جگہ ہے بسم اللہ چوک کے مقام پر اس کو جیٹی روڈ سے ملا دیا جائے گا کھاریاں سمڈیال موٹروے منصوبے میں پانچ انٹرچنجز ایک سروس ایریا شامل ہے اور یہ تمام جو ہے یہ ڈسٹرک گجرات کی حدود میں بنایا جائیں گے سیال کوٹر گجرات کو ملانے کے لیے دریائے چناب پر ایک کلومیٹر طویل جو پل ہے اس کی بھی تعمیر اس منصوبے کا حصہ ہے اس کے علاوہ اگر مزید تفصیلات سے آپ کو اگاہ کیا جائے تو جو انگریزی اخبار کی رپورٹ ہے اس کے مطابق کنٹریکٹر بیق وقت تمام روٹ پر کام کرے گا جس کے لیے مختلف تعمیراتی گروپ سے خدمات حاصل کی جائیں گی وفاقی حکومت کی جانب سے تیرہ عرب روپے مہیا کیے گئے ہیں جو کہ زمین کی خریداری کی مد میں ہیں جبکہ منصوبے کی کنٹریکٹر کمپنی فیڈرل ورکس آرگنیزیشن تعمیراتی رقم خرچ کرے گی یعنی یہ جو ایف ڈبلی او جس کو حرف عام میں کہا جاتا ہے فیڈرل ورکس آرگنیزیشن اس منصوبے کی تعمیر کی جو رقم ہوگی وہ ایف ڈبلی او اپنے پاس سے خرچ کرے گی اس حوالے سے متعلقہ انتظامیہ پور امید ہے کہ بی او ٹی یعنی بلٹ اپریٹ اور ٹرانسفر کے تصور پر بننے والا یہ منصوبہ جو ہے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد جو ہے وہ رکھے گا اور یہ منصوبہ دو سال کے کلیل عرصے میں اور مکررہ وقت میں مکمل کر لیا جائے گا اس حوالے سے تھوڑی سی وضاعت کرتا چلوں کہ جو بی او ٹی مارڈل ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کمپنی اس کا جو ہے وہ بیڈ ون کرتی ہے یا اس کا ٹھیکہ لیتی ہے وہ بنیادی طور پر اپنے پاس ایکسپنس کرتی ہے جس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کہا جاتا ہے اور وہ کوئی بھی منصوبہ اس کی تعمیر مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک مکررہ وقت تک جو ہے وہ اس پہ جو ٹول ٹیکس ہوتا ہے یا اس کے علاوہ دیگر ٹیکسز ہوتے ہیں وہ ان کی کلیکشن کرتی ہے اور اپنی جو رقم انہوں نے اس منصوبے پر خرچ کی ہوئے ہوتی ہے اس کو حاصل کرتی ہے اور حاصل کرنے کے بعد یعنی چاہے وہ دس سالوں بارہ سالوں پندرہ سالوں اس کے بعد جو ہے وہ منصوبہ گورنمنٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ٹیکسیشن کا عمل ہے وہ گورنمنٹ کے خاتے میں جانا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حمومن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس کو جو مارڈل اس کے لیے اپنایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے بی او ٹی بلٹ اپریٹ اور ٹرانسفر یعنی پہلے آپ تعمیر کریں گے پھر آپ اس کو اپریٹ کریں گے یہاں سے ٹیکسز حاصل کریں گے اپنی رقم جو ہے اس کو پورا کریں گے اور اس کے بعد اس کو گورنمنٹ کے پاس ٹرانسفر کر دیں گے اگر مزید تفصیلات سے آپ کو اگاہ کیا جائے تو نیشنل ہائیوے اتھارٹی نے مقامی انتظامیاں کے تعاون سے کم از کم چھالیس سو اکڑ زمین کی خریداری مکمل کی ہے یہ زمین تین تحصیلوں میں واقع چونسٹھ دہات سے گزرتی ہے جن میں سے اٹھائیس دہات گجرات میں بائیس دہات تحصیل خاریاں میں اور چودہ دہات جو ہے وہ تحصیل سمڈیال میں واقع ہیں چونکہ یہ پورا ایک روٹ بنتا ہے تو اس روٹ میں جتنے بھی یہ دہات آ رہے ہیں اس کی تفصیلات سے آپ کو اگاہ کیا جا رہا ہے رپورٹ میں سرکاری افسر کے توسط سے یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ خاریاں سمڈیال منصوبے کی تکمیل کے بعد ایم الیون منصوبہ جو ہے اس کو مزید آگے اسلامباد تک بڑھا دیا جائے گا تاکہ لاہور اور اسلامباد کے درمیان اس موٹروے کو مختصر ترین راستے کے طور پر بنایا جا سکے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل جو ہے وہ لاہور سے سیال کورٹ یعنی سمڈیال کے مقام تک جو ہے وہ ایم الیون موٹروے کو تعمیر کیا گیا تھا اور یہ جو ہے وہ تاجر حضرات ان کی سہولت کے لیے اور جو مقامی لوگ ہیں جو لاہور کی طرف سفر کرتے ہیں ان کی سہولت کے لیے اس کو مطارف کروایا گیا تھا اب جو سیکنڈ فیز ہے اس کا اس میں جو ہے وہ اسی منصوبے کو سمڈیال کے مقام سے لے کے خاریاں تک تعمیر کیا جا رہا ہے یعنی خاریاں میں اس کو بسم اللہ چوک خاریاں میں جو جی ٹی روڈ پر ایک پوائنٹ ہے وہاں تک اس کو ملائے جائے گا رسائی دی جائے گی اور اس سے یہ ہوگا کہ اب لاہور سے خاریاں تک لوگ جو ہے وہ آسانی سے سفر کر سکیں گے تو جو یہ میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا جس میں نے بتایا کہ ایم ایلیون منصوبے کو اسلامباد تک آگے بڑھائے جائے گا کہ اس اگلا فیز یہ ہے کہ اسی منصوبے کو جہاں پہ خاریاں کے مقام پر اس کو جوڑا جا رہا ہے وہاں سے آگے فردر اس کو جی لم اور میرپور کو سرائی علمگیر کو شہروں کو کنیکٹ کرتے ہوئے جو جی ٹی روڈ این فائیو جی ٹی روڈ ہے جو لاہور سے اسلامباد آ رہی ہے تو اس کو اس کے پیرلل بنایا جائے گا تاکہ پھر فردر جو ہے وہ لاہور کو اسلامباد سے اسی روڈ کے یعنی ایم ایلیون کے ذریعے ملایا جا سکے اور یہ محصر ترین راستہ جو ہے وہ بن جائے گا کیونکہ اس سے پہلے جو ایم ٹو موٹر وے ہے وہ تھوڑا طویل راستہ ہے اور وہ مختلف شہروں سے ہو کے گزرتا ہے تو یہ جو ایک یہ بیلٹ تھا جو کہ پہلے جی ٹی روڈ پر واقعی یہ تمام شہر تھے ان کی کنیکٹیوٹی آسان نہیں تھی چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے عبادی بڑھتی جا رہی ہے تو ٹرافک کا فلو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور ٹرافک کے دباؤ کی وجہ سے جو یہ جو این فائیو جی ٹی روڈ ہے اس پر جو سفر کرنا ہے وہ حاصل مشکل ہوتا جا رہا ہے دن با دن اگر میں آپ کو اس منصوبے کی مزید تفصیلات سے آگاہ کروں تو کھاریاں سمڈیال موٹرے پر کام شروع ہونے کے حوالے سے سیالکوٹر گجرات کے کاروباری حضرات نے خوشی کا اظہار کیا ہے کیونکہ اس منصوبے سے نہ صرف تجارت کو فروغ ملے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی لوگ ہیں ان کو اس سے روزگار بھی مہیا ہوگا اور تاجر حضرات کی ایک دیرینہ خواہشتی جو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جبکہ دوسری طرف بعض لوگ جو ہے وہ اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو ابتدائی طور پر اس کا ڈیزائن بنایا گیا تھا جس میں یہ موٹر وے جو ہے وہ چھے لین پر مشتمل تھا جسے اب چار لین تک محدود کر دیا گیا ہے تو ان کے مطابق یہ ہے کہ مستقبل میں ٹرافک کے جو ممکنہ دباؤ ہے اگر اس کو چھے لین پر بنایا جاتا تو اس سے نجات حاصل کی جا سکتی تھی یعنی ظاہری بات ہے چار لین پر مشتمل ہوگا تو مستقبل میں اس پر ٹرافک کا دباؤ بڑھ سکتا ہے لیکن اس حوالے سے گورنمنٹ نے یہ پلان کر رکھا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اس کی مزید ایکسٹینشن بھی کر سکتے ہیں ابتدائی نقشے کے مطابق ایم الیون موٹر وے کو گجرات شہر سے کوئی ڈائریکٹ رسائی حاصل نہیں ہے یعنی جو گجرات شہر ہے اس سے ایم الیون منصوبے کا یہ جو موٹر وے بان رہا ہے اس کو کوئی ڈائریکٹ رسائی حاصل نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ جلال پور جٹان دولت نگر اور اس کے علاوہ جو باقی یہ دہات ہیں جہاں سے یہ گزر رہی ہے ان کے مختلف پوائنٹ پر جو ہے وہ اس کے پانچ انٹرچینجز بنائے جائیں گے لیکن ڈائریکٹ لی گجرات شہر سے اس کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے جو مقامی ممبر قومی اسمبلی چودری مونسلائی ہیں انہوں نے اس معاملے پر سابق وزیراعظم عمران حان کی توجہ مبزول کروائی تھی اور منصوبے کی افتتائی تقریب جو کہ چند ماہ پہلے وزیراعظم ہاؤس میں منقید ہوئی تھی اس تقریب میں سابق وزیراعظم پاکستان نے اس حوالے سے نظر سانی کی یقین دخانی بھی کروائی تھی تاہم ابھی تک ڈیزائن میں تبدیلی کے حوالے سے کوئی مصبت پیشرفت سامنے نہیں آئی اور ابھی تک جو ڈیزائن مطلب پہلے سے اپروڈ تھا اسی ڈیزائن کے مطابقی اس پر کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے امید ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف لوگوں کو بہترین سفری سہولیات فرام کرے گا بلکہ اس منصوبے سے جو ملہکہ جو دہی علاقے ہیں ان میں بھی خوشحالی آنے کے قوی امکانات ہیں اور یہ ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک خوشخبری ہے نوید ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہاں پر جو ہے وہ پسماندہ کچھ دہات تھے ان لوگوں کو روزگار بھی مہیا ہوگا اور اس کے علاقے ان کو کنیکٹیوٹی ملے گی اور جو ان کی مقامی زمین ہے ظاہری بات ہے اس میں بھی ان کی ویلیو میں اضافہ ہوگا تو یہ وہ تفصیلات تھی ہے وہ تمام معلومات تھی جو آپ کو اس منصوبے کے حوالے سے دینا مقصود تھا اور بہت سارے لوگ ہم سے یہ سوال پوچھے تھے کہ جی یہ جو ایم ایلیون موٹر وے یہ جو بننے جا رہا ہے کھاریاں سے سمڑیال تک تو اس کے حوالے سے ہمیں تفصیلات سے اگاہ کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لئے ریال سٹیٹ کے حوالے سے یا ریال سٹیٹ سے وابستہ دیگر جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ معلومات چاہتے ہیں تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا انشاءاللہ مستقبل میں اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہیں گے رمیس شکت کو اجازت دیجئے فی امان اللہ